ہیلو گائز ونس اگن ویلکم بیک این میڈیسنل ٹونٹی فور دی میڈیکل چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم کول کیلسی فیرول کے بارے میں بات کریں گے ابھی ہمارے پاس سپکال ڈی تھری گرینیول سے سپلا کمپنی کی یہ میڈیسن ہے سو فرنس اس ویڈیو میں ہم کول کیلسی فیرول کیا ہے اسے کس کو لینا چاہیے کس کو نہیں سب کچھ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ابھی ہمارے پاس کول کیلسی فیرول گرینیولز فرم میں پریزنٹ ہے اس میں پاودر فرم ٹیبلٹ فرم اور کیپسل فرم میں بھی آتا ہے اس میں کول کیلسی فیرول ساٹھ ہزار آئیو سکس ٹیک کے آئیو انسیچٹ کے اندر پریزنٹ ہے جو صرف ایک بار میں آپ کو دودھ یا پھر پانی کے ساتھ یا جو آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں انسیچٹ کی قیمت تیس روپے سمتنگ ہے آپ کو تیس سے چالیس روپے میں یہ سیچٹ کہیں پہ بھی مل جائیں گے میڈیکل سے سو فرم کول کیلسی فیرول کو ویٹائمین ڈی تھری بھی بولتے ہیں اور یہ وہ ویٹائمین ڈی ہے جو ہمارے بوڈی میں نیچرل بنتا ہے آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ صبح کی سن لائٹ لینے سے ویٹائمین ڈی ملتا ہے لیکن ہمیں سن لائٹ سے ویٹائمین ڈی کیسے مل سکتا ہے کیونکہ ہمارے سکین کے اندر ایک کیلسٹرول نام سے سبسٹینس پریزنٹ ہوتا ہے جب سن لائٹ ہمارے سکین پر پڑتی ہے وہ اب کیلسٹرول سن لائٹ کی مدد سے ویٹائمین ڈی تھری کا فورمیشن کرواتا ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس سے بوڈی میں ویٹائمین ڈی بنتا ہے لیکن کئی بار ہمارے شریر میں ویٹائمین ڈی کی کمی ہو جاتی ہے یا تو کوئی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے صحیح سے ڈائٹ نہ لینے کی وجہ سے جس سے ہمارے شریر میں کمزوری بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسی کنڈیشن میں ویٹائمین ڈی فور سے لینا اتنی جلدی پوسیبل نہیں ہوتا ہے ایسے میں ویٹائمین ڈی تھری جسے کولکیلسٹی فیرول بھی بولتے ہیں سا اٹھ ہزار آئیو میں اسے پاودر فورم گرینیل فورم ٹیبلٹ اور کیپسل فورم میں ایسے پیشنٹ میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں جس سے پیشنٹ جلدی ریکور ہو سکے ویٹائمین ڈی تھری کولکیلسٹی فیرول کا جو ڈیلی ریکوارمنٹ ہے ہماری شریر میں وہ ہے چار سو سے آٹھ سو آئیو اور اگر ہم مایکروگرام میں بات کرے تو دس سے بیس مایکروگرام ہمارے شریر میں ڈیلی ریکوارمنٹ ہے اگر ہماری شریر میں ویٹائمین ڈی تھری کی زیادہ ہی کمی ہے تب ہم ایک ہزار سے چار ہزار آئیو تک لے سکتے ہیں کولکیلسٹی فیرول ساٹھ ہزار آئیو میں مارکٹ میں ملتا ہے وہ چاہے پاورڈر فرم ہو ٹیبلٹ فرم ہو یا کیپسل فرم ہو یہ آپ کو مارکٹ میں ساٹھ ہزار آئیو میں ملتا ہے اور کئی ٹیبلٹ فرم ایسی بھی ہیں جس میں کیلشیم کے ساتھ ویٹائمین ڈی تھری آتا ہے اس میں آپ کو ویٹائمین ڈی تھری کم آترہ میں ملے گا لیکن ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ بھی ساٹھ ہزار آئیو ہے جو ڈوکٹرز کے دورہ ویٹائمین ڈی تھری ڈیفیشنسی پیشنٹ میں ہفتے میں ایک بار ریکمینڈ کیا جاتا ہے مطلب آپ کو اس سیچٹ کو ہفتے میں ایک بار ہی یوز کرنا ہے اگر آپ کے اندر ویٹائمین ڈی تھری کی ڈیفیشنسی ہے اور بینہ دوکٹر کے ریکمینڈیشن کے اس سیچٹ کا آپ یوز نہ کریں کیونکہ سکس ٹھاوزنڈ آئیو کافی زیادہ ماطرہ ہے جو صرف ہفتے میں ایک بار یوز کرنا ہے اور اگر آپ کے اندر ویٹائمین ڈی تھری کی ڈیفیشنسی نہیں ہے تو آپ اسے یوز نہ کریں تو آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اب ہم سمجھتے کن پیشنٹ میں زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے ایسے نیٹریشنل سپلیمنٹ تو ہم اسے یوز کرتے ہی ہیں اور آسٹیو پوریسز اور ہائپر پیرہ ٹھائروڈیزم میں اسے یوز کیا جاتا ہے ہڈی کے پیشنٹ جس میں فریکچر یا کوئی بھی ہڈی کی پریشان نہیں ہو اسے اس میں یوز کرتے ہیں اور آسٹیو پوریسز کا مطلب ہے جب ہماری ہڈی اندر سے کھوکلی ہونے لگے تب ہم ویٹائمین ڈی کو ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویٹائمین ڈی بون کی فورمیشن کے لیے ایک ایمپورٹن نیوٹریشن ہے سو فرینڈ آئی تنگ آپ کو کوئل کیلسی فورول کے بارے میں کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا سو فرینڈ اس ویڈیو میں صرف نہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ڈینکی سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو دس ویڈیو